پاکستانی لیٹس ڈراماز کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ڈراماز سیریل کوئی چاندرہ کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کا دوسرا پرومو آ چکا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ زین نشار کو تھپڑ مارتا ہے جس پر وہ زخمی شیری کی طرح اس پر جھپڑ پڑتی ہے اور زین اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور زین کی سرکت کا بدلہ خود اپنے آپ سے لے ریتی ہے زین کی نفرت اور تھپڑ نشان سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ خودکوشی کی کوشش کرتی ہے جس پر زین اسے اسپتا لے کر بھاگتا ہے اور اس بات کا الزام بھی نشارہ بیل پر لگا دیتی ہے کہ تم نے جانبوچ کر میرے بچے کو مارا ہے زین اس پر چلاتا ہے کہ خودکوشی کی کوشش تم نے کی تھی کتنی بدقسمت ہو تم نشار نہ تو تم کسی کی ہو سکی اور نہ ہی کسی دوسرے کو اپنا بنایا تم نے اولاد جیسی نعمت کو بھی ٹھکرا دیا تم نے جس پر نشارہ اپنا غصہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ محبت کرتی ہوں میں تم سے جواب میں زین کہتا ہے کہ لانت بھیجتا ہوں میں ایسی محبت پر پہلے اسی محبت کے لیے زین نے اپنے مرتے ہوئے باپ کو پکڑ کر کہا تھا کہ میں نشارہ کو نہیں چھوڑ سکتا جس محبت کو پانے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ رابیل جیسی وفاشار بیوی یہاں تک کہ اپنی پولوں جیسی بیٹی کو ٹھوکر مار دی آز وہی محبت زین کو عذاب لگ رہی ہے اور وہ نشارہ سے کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اپنی ساری زندگی رابیل کے ساتھ گزاروں گا کتنا آسان ہوتا ہے مرد کے لیے ایک محبت کو ٹھکرا کر دوسری محبت کے پاس سلے جانا نشارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے میرے مقدر میں یہ سزا نہیں چاہیے بلکل صحیح کہہ رہی ہے نشارہ دوسری طرف نشارہ کی ماں سب سے بڑی چول جو ابھی تک اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے اور آج بھی وہ رابیل کو ہی قربانی دینے کے لیے کہہ رہی ہے میری بیٹی کی خوشیاں مت شینو ہٹ جاؤ ان دونوں کے راستے سے اور وہ اپنی مامی کی بات مانتے ہوئے رابیل زین سے کہتی ہے کہ میں نے ہم دونوں کے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمیر کے کھرانے پر زین آخر عمیر کی منت کرتا ہے کہ رابیل تمہاری بات مانتی ہے پلیز اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمیندہ ہوں جواب عمیر کہتا ہے کہ رابی جی جیسی ہستیاں نہیں ہوتی جن کے دل پر دیئے ہوئے زخم اپنوں کیوں پھر بھی داگ ندامت نہ ہو انہیں وقت دیں اور وہ ضرور آپ کو معاف کر دیں گی رابیل جو ان دونوں کی باتیں رہی تھی آگے آ کر کہتی ہے کہ ماضی کی تلق یادوں کو بھلا دینا آپ کے لئے آسان ہوگا زین میرے لئے ناممکن ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دو زین رابیل سے تو معافی مانگ لے گا وہ اسے معاف بھی کر دے گی لیکن پھر نشال کا کیا ہوگا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نشال کا آخر میں انزام کیا ہونے والا ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازاز ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور وچنگ موسیقی